دیکھ رہے ہیں یو پی مانگے اتر اور آج چرچہ دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے یو پی بی جے پی کے میک آور کی دراصل اگلے سال لوگ سبا چناؤں ہونے ہیں اور دلی کا راستہ لخنوں سے ہو کر گزرتا ہے ایسے میں یو پی فتح کے لیے بی جے پی کا مشن اسی پر فوکس ہے اسی کڑی میں دلی میں قریب آدھے گھنٹے تک بی جے پی کے راستوی ادیکش جے پی نڈا کے ساتھ یو پی بی جے پی ادیکش بھوپیندر چودری کی بیٹک ہوئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس بیٹک میں جے پی نڈا نے اتر پردیش بی جے پی سنگٹن کی نئی لسٹ پر انتیم موہر لگا دی ہے اب کسی بھی وقت اتر پردیش بی جے پی سنگٹن کی نئی لسٹ جاری ہو سکتی ہے بی جے پی ان دنوں مشن دوہزار چوبیس میں زو شو سے جھٹی ہوئی ہے پارٹی اس کے لیے لگتار اپنی رنڈیتی تیار کر رہی ہے چناؤں کے لیے بی جے پی کی نئی ٹیم کو لے کر بھی کافی دنوں سے چرچا چل رہی ہے لیکن اب مانا جا رہا ہے کہ یہ انتظار کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی دو سے تین دنوں میں یو پی میں بی جے پی کی نئی ٹیم کا اعلان کر سکتی ہے چناؤں در چناؤں اپتر پردیس کے لوگتانتری یا دیس کے لوگتانتری بیوستہ میں کوئی بھی سال ایسا چھوٹا نہیں رہتا جب کوئی نہ کوئی چناؤں نہ آئے تو اس کو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ چناؤں درستی سے بھی یہ بیٹھ کے مہترکون رہتی ہیں اور سنگٹناتماک دست سے بھی یہ بیٹھ کے مہترکون رہتی ہیں اور ان مہترکون بیٹھوں کا دور چلنا لگا تار ایک ستتکار رہے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی اینورت روح سے کرتی آ رہی اور کرتی رہے گی یو پی بی جے پی کی نئی ٹیم کو لے کر پردیش ادھیاکش بھوپیندر چودری نے دلی میں راستی ادھیاکش جے پی نڈا کے ساتھ چرچہ کی سوتروں کے مطابق قریب آدھے گھنٹے چلی ملاقات کے دوران راستی ادھیاکش جے پی نڈا نے سنگٹن کی لسٹ پر فائنل محل لگا دی ہے اب کسی بھی وقت یو پی بی جے پی کی نئی ٹیم کا اعلان ہو سکتا ہے مشن دوہزا چوبیس کولے کا یو پی بی جے پی کی نئی ٹیم میں کئی بڑے بدلاغ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک طرف ٹیم میں کئی نئے چہرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو وہیں کئی کو مایوسی ہاتھ لگ سکتی ہے بی جے پی کی نئی ٹیم میں پردیش ٹیم سے لے کر موچے کی چھیتی ادھیاکش زلہ ادھیاکش تک کی ٹیم میں بدلاغ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ بھارتی جنٹا پارٹی کے پردیش کارکارلی میں بڑے بدلاؤ بھی آنے والے دنوں میں جلد ہو سکتے ہیں جو دوہزار چوبیس کے لوک سبھاچناؤں میں بھارتی جنٹا پارٹی کی جیت کی دعویداری کو مجبوط کریں گے کیمرامین دیشارت کے تاشمم پانڈے زی میڈیا لکھنا تو لسٹ پر مہر لگ گئی ہے اور تیاری پوری ہے بھارتی جنٹا پارٹی جو ہے یو دستر پر اب تیاریاں کر رہی چوبیس کچھ ناؤں کو لے کر اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص پینل جڑ رہا ہے آلوک ورما جی ہے پروقتہ ہے بھارتی جنٹا پارٹی سے ناہد لاری خان جی ہے پروقتہ ہے سماجوادی پارٹی سے ویجیو پادیا جی راجنیتی وشلشک ہمارے ساتھ جڑ چکے آپ سبھی لوگوں کا بہت سواگت ہے ناہد لاری خان جی یہاں پر بی جے پی کی طرف سے تیاری کی جاری ہے اور جو ہاری ہوئی چودہ سیٹیں ہیں اس پر خاص طور پر فوکس کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے بی جے پی کی اور سے کہ اسی کا ٹارگیٹ ہے اس بار کتنی بڑی چناؤتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے انوٹ جی جو بی جے پی کے جو پردیش ادھیکش جی ہیں بھپین جی وہ کوئی مطلب چھوٹے سطر کے نیتا ہیں ان کا اپنا ویکتیگت کچھ بھی نہیں لیکن وہ ابھی ندہ جی سے ملنے گئے تو نیوز پہ نیوز ان کے آنے کی ان کے جانے کی مار نیوز پہ نیوز ہی فلاش ہوئی چلی جا رہی ہے وہیں آپ دیکھیں دیش کے ورش نیتا سپا کے راشتری دکش ماننی اکسلی شادف جی دیش کے ورش نیتا ابھی وہ تولناڈو گئے جہاں ان کا اعتحاسک سواگت ہوا کوئی نیوز میں نہیں آیا میڈیا میں نہیں دکھایا کیوں کیونکہ وہ پچھڑے ورک سے سمبندے تھے وہ پچھڑے ورک سے سمبندے تھے سماجبادی پارٹی کے نیتا اس لیے سماجبادی پارٹی کے نیوز نہیں آتی اب آپ یہ سمجھیں جو آپ بتا رہے سنگٹھان بنے گا ابھی بنا تو ہے نہیں ابھی تو صرف اس کی باتی ہو رہی ہے ابھی تو یہ کاغزوں پر ہے ابھی تو کاغزوں پر ہوای جہاز میں اور اے سی کمروں میں یہ سب باتیں ہو رہی ہے دھرتی پر تو کہیں نہیں ہے اگر دھرتی پر بھارتی جنتہ پارٹی ہوتی تو ابھی مہنپوری چنا ہوا تین مہینے پہلے پانچ ویدھان سبا ہے مہنپوری میں پانچوں کی پانچوں ویدھان سبا میں بی جے پی کی بری ہار ہوئی یوگی جی سہت ان کا پورا منتری منڈل نیتا ان کے تمام نیتا بی جے پی کی نیتا موڈی جی کے نام کی دوہائی نام لے لے کر ووٹ کی دوہائی مانگتے رہے جنتہ نے بری طرح سنکارا لگ بگ لگ بگ تین لاکھ ووٹوں سے بری طرح ہاری بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجبادی پارٹی کی اعتحاسک جیت ہوئی خطولی بھی یہ سماجبادی پارٹی جیتی بری ہار ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی تو یہ کہاں سے اتنا لمبا سپنا دیکھ رہے دوہزار چوبیس کا ہمارا ووٹ پرسنٹیج بڑا ہماری سیٹے بڑی بی جے پی کا ووٹ پرسنٹیج گھٹا ان کی سیٹے بھی گھٹی اور تو اور ابھی دو دن پہلے جو مگھالے جو چناؤ ہوئے نورپ اسٹن سٹیٹس میں مگھالے میں کتنی سیٹ آئی ہیں بی جے پی کتین سیٹ آئی ہیں ماتر تین اور انے سٹیٹس میں بھی جو مضبوط ریجنل پارٹی ہیں ان کے ساتھ اللائنس کر کے یہ اپنی سرکار بنانے کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے آلوکورما جی ایک سکنڈ اور دے زیادہ تھوڑا نمبہ ہو رہا ہے دوبارہ بول لیجے چلی بول لیجے دیکھیں پنجاب میں پنجاب میں بھی انہوں نے جو ایک کیپٹن کا آدامن تھاما لیکن کیا ہوا بی جے پی کو ایک پسنٹ ووٹ ملا ایک سیٹ ملی وہاں پچیس پسنٹ ہندو آبادی انہی باتوں کو لے کر جو آپ نے بولا ہے انہی باتوں کو لے کر آلوکورما جی جواب دیجئے کیول محول بناتے ہیں آپ لوگ ناہد لاری خان کہہ رہی ہے کہ گراؤن پر کچھ نہیں ہے کیول ایسی کے کمروں میں سپتہ ہو رہا ہے بھی تک آواز نہیں آرہی ہے آلوک جی دیکھتی رہے لیکن اتر پردیش میں ان کا کیا حال ہے وہ تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں سماجلازی پارٹی کا کیا حال اتر پردیش کے لوگوں نے کس جگہ پہ ان کو لے جا کے پٹکا ہے وہ تو کہہ رہی کہ میں ان پوری جیتا ہم نے ایتی آتی جیتا ہم نے ایتی آتی جیتا ہم نے ایتی آتی جیتا ہم نے دو ازار سبترہ میں سماجلازی پارٹی یہ اکلے شیادو جی رنڈی تکارت ہے یہ گئے کانگریس کے پاس اب بھی ہارے دو ازار انیس میں اچانک اکلے شیادو جی کو انہیم ہو گیا کہ سائیکل کو ہاتھی کے ساتھ چلائیں گے تو جیت ہو جائے گی کیا ہوا دس سیٹے ایک کو ملی پاند سیٹے دوسرے کو ملی ابھی دو ازار بائیس میں چنہ ہوا تھا یہ کہہ رہے تھے بڑی پارٹیوں سے کام نہیں چلتا کچھ اور گڑ بندھن بنائیں گے کچھ نیا سمیکر بنائیں گے نتیجہ کیا نکلا دو ازار بائیس میں بھی ہارے اور آج ان کو سماجلازی پارٹی اکلے شیادو جی بہت بڑے نیتا ان کو نجار آتے ہیں ارے صاحب لگاتار آپ ہار رہے ہیں دو ازار چوبیس کا الیکشن آنے دیجئے ساری ایسی کی ایسی سیٹے بھارتی جنسہ پارٹی جیتنے جا رہی ہیں آلوک برما جی ایسی کی ایسی سیٹے یہ کانفیڈنس ہے اور کانفیڈنس ہے یہ تو اسمبھو لگتا ہے نا ہم نے تو اتحاف بنا کے دکھایا ہے آجمگڑ کی سیڑ تھی وہاں تو ہمارا کچھ جادہ آپ لوگ کہتے تھے وہ ہمارا گڑ نہیں ہے انہی کا گڑ ہے انہی کے مکھیا کا گڑ ہے کیا ہوا آجمگڑ ہرایا نا ہم نے ابھی رامپور میں رامپور کے الیکسر میں ہم جیتے اپ چناؤں میں جیتے کس کا گڑ تھا آجم خان کتنے سالوں سے وہاں جیتے رہتے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے وہاں جیت حاصل کی تو یہ ٹھکر نہ کریں چنتہ کریں چھیکے نائی چیز بہنپوری کا ذکر کر رہی ہیں آپ آزمگڑ اور رامپور کا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ویجیو پادیا جی کے پاس شلتے ہیں ٹھیک ہے تیاری کی جاری ہے اپنے اپنے طریقے سے ہر ایک پارٹی راجلتک پارٹی تیاری کر رہی ہے سماجوادی پارٹی بھی کر رہی ہے اور بی جی پی بھی کر رہی ہے لیکن اسی کے اسی سیٹے جیتنا یہاں پر جو بھولا جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھا جائے دیکھیں پارٹی کو کلیم کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ یاد کریں بیدھانسوا چناؤ کے سمیں میں پارٹیاں دعویٰ کرتی تاکہ ان کے کارکرتاؤں کا منوبل اوچہ ہو پارٹی میں شردت سے کام کریں تو یہ بہت ایک طریقہ ہے سب ہی پارٹیوں کا اپنے کارکرتاؤں کو اتصاہیت کرنے کا جہاں تک لوگ سوا چناؤ کی بات ہے دیکھیں پچھلے دو چناؤ کے جو ریجلٹ ہیں اس میں چودہ میں بی جے پی کو تیہتر سیٹے جس میں اپنا دل کی دو تھی اور دو ہزار انیس میں بی جے پی کو ملی تھیں چو سٹھ سیٹے جس میں دو سیٹے اپنا دل کی تھی اور دوسری تب آر ایلڈی سمجھ وادی پارٹی اور بسپا تھی تو راجنیت میں اونٹ کب کس کروٹ بیٹھ جائے کوئی جانتا نہیں 2009 کے چناؤں میں آپ جائیں گے تو 22-22 سیٹے ایک طریقے سے بٹوارا ہوا تھا اس میں بی جے پی کی سیٹے دس تھی تو بہت ہی چیزیں تیجی سے بدلتی ہیں راجنیت میں تو کوئی سمبھاونا کیا ہوگی کوئی کہنا بڑا مشکل ہے لیکن ابھی جو پریشتیاں اوپتر پردیرس میں دکھ رہی ہیں بیدھان سبا چناؤں کے بات کی تو نکشہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ سمجھ وادی پارٹی اور بھارتی جانتا پارٹی کی بیچ میں مجبورت لڑائی ہوگی بسپا بھی پورے دمخم سے اپنی تیاری کر رہی ہے لیکن کتنی تیاری کرے گی اور کس طرح سے کھر سے کرے گی آنے والے سمجھ